موسیقی گولکنڈا پولیس ٹیشن حدود ابراہیم باغ روڈ پر دو نوجوان لڑکے جن کی عمر پندرہ سولہ سال یہ دونوں اپنی مستی میں مدہوشی میں تیز رفتار پلسر ایک سو اسی سی سی جو بڑی ہی تیز رفتار سے لے جا کر اس خواتین کو مارنے کے بعد خواتین حالاک ہو گئی تفسیرات بتاتے ہوئے ان کے بھائی نے بتایا کہ یہ دو لڑکے جو نارسنگی سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ مار کر وہاں سے آٹوں میں بیٹھ کر رہ پرار اختیار کر لی بعد اس کے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بہن جو ٹیلر کا کام کرتی ہے جسے تین لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے اپنا کام کر کے لوگوں کے پاس کپڑے وغیرہ دے کر یہ واپس ہو رہی تھی کہ یہ دو لڑکے اس خواتین کو مارتے ہوئے وہاں سے رہ پرار اختیار کر لی ناظرین واضح رہے کہ ہم بار بار اس بات کو ہم والدین کو بتاتے جا رہے ہیں کہ اپنے کم عمر لڑکوں کو گاڑیوں کا شوق نہ کرائے جس کی وجہ سے یہ بھی پریشان اور دوسرے لوگ بھی پریشان بہرحال ان لڑکوں کے شوق نے ایک گھر میں ایک خواتین کی جان لے لی اور بچوں کو یتین کر دیا کچھ روز قبل ہی ان کے شوہر کا انتخاب ہوا تھا اور آج یہ بچے بلکل بے سہارا ہو گئے پولیس گولکنڈا لاپروہی دکھائی اس میں اور کوئی کام اور کوئی کیس اس میں بک نہیں کیا جا اس پر ان کے بھائی سید عبدال نے گولکنڈا پولیس اور دواخانہ انتظامیہ کو تنخید کا نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ ایکسیڈن کے بعد کوئی بھی دواخانے میں کیس لینے سے راضی نہیں ہو رہے تھے اور اس کے بعد پولیس ٹیشن میں نہ کوئی سنوائی ہوئی نہ کوئی کیس درس کیا جا آج سترہ دن ہو گئے سید عبدال نے کہا کہ یہ روزانہ گولکنڈا پولیس ٹیشن کے چکر لگا رہے ہیں لیکن انہیں ٹالتے جا رہے ہیں سب انپیکٹر ستیس ریڈی اور کوٹیس یا پھر یہ لوگ لڑکن کے کام سے دخواہ رہے ہیں یا کچھ لے دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے کہا گیا اس سے تو ساتھ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ گولکنڈا پولیس اس معاملے میں کوئی ایکسن نہیں لے رہی ہے جس پر سید عبدال بن احم ہو کر گولکنڈا پی ایس کے پاس روزانہ چکر لگاتے جا رہے ہیں آئیے ناظرین ہمارے نمائندے سید احمد کی ایک تفصیلی ریپورٹ چار تاریخ کے دین ساڑھے چھے بجے شام تو میں مگری پڑھ کے آیا گھر میں جا تھا تو وہ ٹیم پہ پھونایا میرے کو ایسا ہو گیا بولو تو میں آیا تکا شادان میں باڈی تھی وہاں پہ ہماری بہن کومہ میں تھے آلڈی ان کا سیٹی سکین ہو چکا تھا اور جو اسو پھر وہاں سے انہوں بولے کہ انٹرنل بریڈنگ ہو رہی برین میں میرے بہن ہیں اور بہت رسکو خلیٹ میں ان کی جانہیں 07 FE 4392 گولگنڈا پی ایس سے پی سی جنگی آئے وہ گاڑی کوئی پنچنامہ نہیں کیا ہوا کدھر ہوا کوئی کچھ بھی نہیں کوئی انویسٹیگیشن نہیں کوئی پولیس کی طرف سے انٹرمنچن نہیں بس وہ لے 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 کے آگئے ہیں لگا جیے گاڑی کو ختم ہوئے بعد اس کے بعد میں پیشنٹ وہاں سے ہم وہاں سے لے کے کوئی نہیں ہے وہاں تک نہیں ہے آج تک بھی کوئی نہیں آئے اور آج تک بھی کوئی نہیں آئے اور ہم چار بار پولیس ٹیشن آنے کے بعد میں وہ فائر کو بھی دی جاتی ہے بتاک سائی اور ان کے جو انچارج سائی ہیں میں آپ سے ایک سوال بجھے اس میں فالٹ کس کا ہے بولنا چاہ رہے ہیں فالٹ جو ہے انچارج سائی اور اکیوز جو بچے جو بچوں کو اپنی گاڑی دے کے بے لغام چھوڑ دیا ہیں کہ کس کی بھی جان لے لو کیا بھی کرو خود کی بھی جان دے دو بچے کی عمر کیا ہے بچے کی عمر مشکل سے پندرہ سولہ سال آج اس کا میرے کو پین اس کا آدھار کارڈ ملا ہے جبکہ پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد میں اب ویکٹم تو مر گیا لہٰذا اب ان ایسائی صاحب آج ان سے ملاقات ہوئی میں روز ان کے چار کال کر آؤں ایسائی ساتیش ریڈی ہیں ساتیش ریڈی کو ڈیٹیل کیا ہے ایسائی کوٹیش تو انہوں جب میں آیا تھا فرسٹ ٹائم تو مناور صاحب سے ملا تو بلے کہ آپ ایسائی جو ڈیلنگ ہیں ان کے پاس جاؤ انہوں کو دے دیں گے آپ کو نہیں ہوا تو آپ میرے پاس آج آمار چار تاریخ ہوا ساب چار تاریخ ہوا تو آج کو بیس تاریخ چار دنے